ہائی گائیز اور بیلکم بیک ٹو بریو گیمرز سو گائیز آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دوبارہ سے ریڈ ڈیر ایڈپشن ٹو سو گائیز لاسٹ ویڈیو میں ہمارے کو دچ نے بھیجا تھا ہمارے دوست کے پاس کچھ ہمارے معاملہ چل رہے تھے اس کے ساتھ تو گائیز جب ہم لوگ اس کے پاس گئے تو ہم لوگ نے دیکھا کہ گھر پر اس کے کچھ بھی نہیں ہے اور ادھر ہمارے کو کچھ خون کے دبے بھی ملے تھے جس کے وجہ سے گائیز ہمارے کو شک پڑ گیا تھا کسی باؤنٹی ہنٹرز نے ان کو اٹھا لیا اس لئے گائیز ہم لوگ ان کے پاؤں کے نشان ڈھونڈ دے ایک لڑکے کے پاس پہنچے اس نے گائیز ہمارے کو بتایا کہ ایک باؤنٹی ہنٹرز نے ہمارے دوست کو اٹھا لیا تو گائیز ہم فٹا فٹ سے باؤنٹی ہنٹر کے پاس گئے تھے ان لوگوں نے گائیز ان کو پکٹ کر رکھا تھا اس لئے گائیز ہم لوگ بڑی مشکل سے ہم لوگ بریت ویڈ کے گھر سے ان کو چھڑا کر لے کے آ چکے ہیں اور اب گائیز ہمیں کچھ جلدی سے ایک لڑکے کو ملنا ہے جلدی سے اس کے پاس چلتا ہوں دیکھتے ہیں گائیز ہمارے کو آج کیا بولتا ہے مطلب آج کا میشن ہمارے کا کیا ہونے والا ہے اس کے پاس چلے ہمارے کو پاس چلے گا اور یہ ہمارے کیمپ کے سارے گھوڑے کھڑے ہیں ہمارا گھوڑا کے اور ہی کھڑا جلدی سے اس کے پاس چلتے ہیں پتہ نہیں اس سے مولی سے اس سے بات کرتے ہیں دیکھیں کیا کرتے ہیں ہمارے کو یہ ڈچ کی گائیز بی بی ہے اوکے تو گائیز یار ان سبھی لوگوں سے میری بات ہو چکیا ہے ان لوگوں نے میرے کو بولا ہے کہ ہمارے کو ایک گینگسٹر لوگوں کی ویگن روٹنی ہے جو ہمارے ایک پروٹس یا سیٹی سے یہاں سے گزر کر جانے والی ہے تو گائیز یار یہ ہماری ایرو انفرمیشن ہمارے کو دے رہا یہ بولا تھا اس میں سے مجھے کچھ کمیشن چاہیے لیکن گائیز یار ہم لوگوں نے صاف صاف منع کر دیا بھائی صاحب جلد سے گائیز یار یہاں سے نکلتے ہیں سیدھا وہ گینگسٹر کی ویگن لوٹنے کے لئے جو روڈ میں گائیز یار آ رہی ہے وہ اکیلی مطلب ہے جس کو ہم لوگ لوٹنے والے ہیں آخری وہ ویگنوں ہیں اس نے یہی ہمارے کوئی انفرمیشن دیا یا جو انکل ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اس نے بولا کہ ایک ہی ویگن رہ چکی ہے جو گزرنے والی ہے روڈ سے کافی زیادہ خزانہ ہوگا اس والی ویگن میں سے جلدی سے گائیز یہاں سے نکلتے ہیں ہمارے ساتھ بل بھی آر چکا ہے اور ہمارے ساتھ ایک اور گینگ کا لڑکا وہ بھی ہمارے ساتھ ہی جانے والا جلدی سے گائیز چلتے ہیں اور ہمارا کیم دیکھ رہے ہیں فل جنگل میں گائیز لگا ہوا ہے اور موسم بھی کافی اچھا ہو رہا ہے مطلب فل سینی سا موسم ہو رہا ہے ہلکی ہلکی سٹوپ ہے اور جنگل میں چھاؤں بھی کافی زیادہ اچھی ہو گئی ہے تو گائیز جلدی سے جہاں سے نکلتے ہیں ڈچ نے تو نہیں یہ پلاننگ کی ہے ہمارے صرف انکل اور بل کی یہ پلاننگ ہے جن لوگوں نے ہمارے کو بتایا کہ ویگن ہمارے کو ایک لوٹنی ہے یہ نزدیک میں ہی ہمارے زیادہ دور نہیں ہیں یہ والی ویگن تو گائیز جلدی سے جہاں سے نکلتے ہیں سیدھا ویگن کے پاس اور ان کی ہمارے کو جو جو بات ہی ہے ہمارے کو ٹپس اگرہ یا بات اگرہ کر رہے ہیں سب ہی ان کی باتیں ہمارے کو تھوڑی وار سے سننے پڑیں گی اوکے گائیز ان لوگوں نے میرے کو بولا کہ ہمارے کو اپنا فیس کور کرنا پڑے گا آل رائٹ گائیز میں نے اپنا فیس فل کور کر لیا اب اس گاڑیوں کا ہمارے کو ویٹ کرنا جو آنے والی فل خزانے سے بہری ہوئی اور بیل Polish جوڑا ہو رکھا ہے یہ وہ لوگوں نے کچھ دکھائی بہری یہ گائیز لوگوں ہی ہوغو IT کس لگیں کو دے Spot یہ وہ لوگ ہیں تو جن لوگ ان کو منتبک کی ہے گائیز اس 아무 Cole کیکو عمل لگے یہ گئی نہیں ٹھیک ہے پسٹل میں نے دیسی کٹیہ نکالیا ہے اب ان سے تھوڑی سی ہمارے کو آرام سے بات کرنے پڑے گی بھائی ہی لے گا تو گائی اس کا میں کھوپڑی کھول ڈالوں گا یہ ہمارے کو بوریا کہ یہ کورنویل کا آدمی ہے جو ادھر کے گائیز سب سے بڑے خاندان ہیں یہ روڈ شہر کے جن کو لوگ بھی روب کرنے والے ہیں ان کو ابھی تک نہیں پتا ٹھیک ہے گائیز ہمارے کو یہ جو ان کی ویگن ہے ان کو لوٹنا اب جلی سے ان لوگ نے ہمارا فیس تو نہیں دیکھا کیونکہ گائیز اسی لئے ہم لوگوں نے اپنے فیس کے اوپر یہ کپرا ڈال رکھا ہے جلی سے سرچ کرتے ہیں کیا ملے گا ہمارے کو اندر سے ٹھیک ہے بھائی پسٹل کے ساتھ دیسی کٹے کے ساتھ اس کا لوگ توڑنے والا کیونکہ ایسا تو نہیں لوگ ڈوٹے گا ٹھیک ہے ڈالہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈالہ ٹھیک ہے اور ڈچ بھی ہمارے بھی غصہ ہوگا اس لئے گائز ہمارے کو یہاں سے جلدی سے نکلنا پڑے گا ان کے پیچھے پیچھے جانا ہے یہ پتہ نہیں ہمارے کو کہاں پہ لے کر جانا ہے اس انکل بل کی ساری پلانیں خراب ہو چکے بھائی بری طرح فلوف ہو گئی ہے بس ان کا میرے کو پیچھا ہی کرنا پڑے گا میں کو ایک جلدی سے گن نکال لوں بھائی اے یہ بھائی اے آرے یار ٹھیک ہے گائز یہاں سے میرے کوئی گن نکال لے نہیں یہ بھائی گن نکال لیا پیچھے سے میرے پھل گولیاں پڑ رہی ہیں لیکن ہمارا گھوڑا کافی زیادہ فاسٹ ہے ہمارے کو گولی ایک بھی نہیں لگنے دے رہا بھی تک پیچھے سے دیکھ رہے ہو ہم لوگ ان کو مار بھی نہیں سکتے کیونکہ دس بارہ لوگ ہیں وہ اور ہم لوگ صرف چاہ رہا ہمارے کو کبر بھی نہیں مل رہا ہی در ایک ہلکی سی گائز میں نے گولی تو اس کو مار ڈالیا لیکن وہ ابھی تک مرا نہیں ہے جہاں سے نکلنا ہی پڑے گا ایک بھائی اس کو پھول میں نے زخمی کر ڈالا اور مار بھی ڈالا مطلب پولی ڈال کر دیا ہے یہ اب ہمارے پیچھے آئے گا تو ہم لوگ پیل ڈالیں گے اور پتہ نہیں کام پہ جانے لگے ہیں گائز ابھی تک میرے کو کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا گوڑا بھی پھول تھک چکا ہے کیونکہ ہم لوگ اتنی تیزی سے بھگا کے لائے ہیں اورے بھائی چلی سے گائز آرام رام سے میرے کو جانا پڑے گا ہمارے گینگ کے لوگ سبھی تیزی سے بھاگ چکے ہیں ہمارا گوڑا پھول تھک چکا ہے اورے گائز دیکھ رہے ہو ہم لوگ مطلب ایک سنسان سی جگہ پر آ چکے ہیں میں ایک گھر پڑا ادھر اس میں میرے کو لگ رہا کہ شاید ہمارے کو چھپنا پڑے گا یہ گھر کے بارے میں تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں یہ ہے کہ اس کا گھر ہے جلی سے جہاں سے اترتے ہیں اپنے گھوڑے کو بھگا رہتا ہوں جلی سے جہاں سے چھپتے ہیں اگر ہمارے کے اوپر ان لوگ نے اٹیک کر دیا تو ہم لوگ آرام سے ان لوگ کو پیل سکتے ہیں ہمارے پاس ادھر کور بھی ہے چاروں کو دیکھنا ہمارے کو دیکھنا کہ ہمارے سے آتھو نہیں رہے ہماری طرف بھائی ریسٹ کرنے لگے ہیں ہم لوگ اوکے تو گائز یار مطلب دین کے وقت ہم لوگ یہاں آئیتے ہیں اب یہ پھول رات ہو چکی ہے ہمارے کو تھوڑی تاہر اٹھنا پڑے گا بھائی وہی لوگ آ چکے ہیں جن کو ہم لوگوں نے لوٹا تھا وہی گان کے لوگ آ چکے ہیں اور اس گھر میں وہ لوگ شاہد کیا کرنے والے ہیں یہ مجھے ابھی تک کچھ بھی نہیں پتا چل رہا اور یہ سامنے گھر ہیں ادھر سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ادھر کسی روبر مطلب کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو روبر مطلب چور وغیرہ لگ رہے ہوں وہ سامنے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں سامنے والے ہاؤس میں سے ایسے ارے گائز یار اس نے ہمارا بتا دیا اس نے بولا کہ جو جو بار ہے جدھر ہم لوگ چھپے پڑے ہیں ادھر مجھے کچھ آواز آئی ہے تو گائز یہ ادھر ہی آنے لگے ہیں بھائی میرے کو تھوڑا در لگنے تو نہیں لگا مطلب گن تو ہمارے پاس ہے ہمارے گینک لوگ بھی ادھر ہی کھڑے ہیں دیکھنا پڑے گا بھائی سوراک سے آرام سے ان کو دیکھتا ہوں ہمارے کو دیکھنا سکیں کیونکہ اندر فل بار میں اندھیرہ ہو رکھا ہے کسی بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا اور یہ ہے بھی دو بڑے سے آدمی ہیں ان کو تو آرام سے پیل ڈالیں گے اوکے گائز ایک ہمارے مطلب باہر میں آنے آلالا ہے اور دوسرا دوسرے طرف انفیسٹیگیشن کرنے گیا ٹھیک ہے گائز آنے دو اس کو بس دیکھنا لے ہمارے کو بس دیکھنا لے ہمارے کو لالٹین لے کیا ہمارے کو دیکھنا ہے کیونکہ ہم لوگ جتنے بھی گینک لوگ ہیں ہم لوگ پھل چھپے پڑے ہیں ٹھیک ہے گائز اس نے بول دیا کہ کچھ بھی نہیں پڑا کچھ بھی نہیں پڑا ٹھیک ہے گائز ٹھیک ہے گائز ٹھیک ہے گائز یہ کیا ہو گیا بائی ساگ ٹھیک ہے گائز پیچھے سے کس نے شور کر دیا اس نے گولی مار دی اتنا اچھا ہم لوگ پکڑ لیا تھا ایدر سے مجھے اپنی گن نکالنی پڑے گی اچھی سی کوئی گن نکال لیتا ہوں ٹھیک ہے گائز یہ والا ہم لوگ گن نکالنے والے ہیں ٹھیک ہے بائی آنے دو ان کو ٹھیک ہے بائی آنے دو ان کو ٹھوڑا آرام سے دیکھ کے ماروں گا ٹھیک ہے گائز ادر سے کچھ لوگ آنے لگے ہیں ان کو مارتا ہوں آرام سے دیکھتا ہوں ایک بیل ڈالا ایک بیل ڈالا میجھے بیکھنا پڑے گا تھوڑی تیر کے لیے مجھے اپنا کور لینا پڑے گن دیکھ رہے ہو دو منٹ پار ریلوڈ کرنے پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی مار ڈالا ہے بائی دیکھ رہے ہو ان کا پھول مطلب گینگ کے لوگ ادھر آ چکے ہیں اوہ بائی سب کیا گندا والا پیل ڈالا اس کو تو آنے دو دوسری گن نکالنے پڑے گی یہ والی گن نکالنے پڑے گی یہ شوٹ گن ہے لیکن کوئی بات نہیں آنے دو ان کو نظر ہی نہیں آرہے ٹھیک ہے یہ سامنے میرے گندا والا پیٹا اس کو تو پیچھے سے کچھ لوگ اوہ بائی ٹھیک ہے ادھر سے کچھ لوگ آ رہے ہیں ان کو مارنا پڑے گا اوہ بائی ادھر شکنا پڑے گا کچھ دیر کے لیے میرے کو کیونکہ فل میری ہیلتھ ڈاؤن ہو چکی ہے ٹھیک ہے ادھر سے مارتا ہوں یہ والا اچھا کور میرے کو مل چکا ہے ٹھیک ہے میں گر ریلوڈ کرنے پڑے جاتی ادھر فل ہم لوگوں کے اوپر اٹھیک چاروں طرف سے ہو گیا آج تو نہیں بچنے والے ٹھیک ہے اس کو مار ڈالا اور کچھ آئے چھوکے مارے ہیں وہ بھی کور لے ہمارے کو مار رہے ہیں کدر سے آرہی ہیں گولیوں ٹھیک ہے ہمارے اوپر گولیاں چلا آرہا ہے ٹھیک ہے ادھر تھوڑی تارک لیے چھپنا پڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے گائز مار ڈالا اس کو ٹھیک ہے آنے تو اب کسی کو نہیں چھوڑنے والا یہ اٹھنے لگا اورے بھائی اٹھایا دیکھ رہے ہیں بھائی منڈی میں گولی مار ڈالیا اس کے تو میں نے کدر سے گولیاں آرہی ہیں اس طرف سے گولیاں آرہی ہیں اس طرف تو میں نے دھیانی نہیں دیا ٹھیک ہے کون کے پاس سے گزر کے گئی ہے گولی ٹھیک ہے ڈالیا مطلب ہمارے باہر میں آگ لگ سکی ہے ہمارے کو یہاں سے بھاگ نہیں پڑے گا ہمارے کو بچنا ہے کچھ دیل کے لیے ٹھیک ہے ڈالیا ٹھیک ہے ڈالیا جلی سے جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے ادھر ایک بیٹھا ہوا مار ڈالا جلدی سے ہمارے کو بائید نکلنا پڑے گا جلدی سے بائید نکلنا پڑے گا بان فل جل چکا ادھر 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 دیکھو میری تو بھی فل ڈاؤن ہو چکی ہے کیونکہ میرے کپڑوں کے اوپر آگ لگ چکی ادھر سے میرے کو بھاگنا پڑے گا کسی نے کسی طرح کر کے پیچھے سے کسی نے بھی گولی مار ڈالی تو ہم لوگ مر رہے جائیں گے اور بچنے نیوالے اس والے جنگل میں ہمارے کو کچھ دیر کی لیے سروائیو کرنا ہے ٹھیک ہے گائیز بل کے پیچھے چلنا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارے انکل جی کے پیچھے چلنا پڑے گا اوکے گائیز ادھر ہمارے کو چھپنا ہے یہ والے جنگل میں جا کر پھل رات ہو چکی ہے ادھر میرے کو نہیں لگ رہا کہ ہم لوگ ان سے اوکے گائیز یار انکل سے میری بات ہو چکی ہے انکل نے بولا کہ ہم لوگ دونوں دو دو طرف چلتے ہیں یہ بھائی مور دیکھے ہو بعد میں کھانے پکانے کے کام آئے گا ابھی نہیں اس کو میں مارنے والا جلدی سے ادھر میرے کو اپنی جان کی پڑی ہوگیا ہے کیونکہ پیچھے سے وہ لوگ مار ڈالیں گے ٹھیک ہے گائیز ادھر تھوڑی داری کے لیے شپنا پڑے گا میرے کو رائٹ میں دیکھنا ہے رائٹ کی طرف سے دو لوگ آ رہے ہیں ہماری طرف ہی آ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی پیچھے سے میں مطلب نا کوئی سٹیل ویپن نکال لیتا ہوں جس سے ہم لوگ آرام سے ان کو مار ڈالیں کہ مطلب شور بھی نہ ہو میرے کو اپنا چاکو نکالنا پڑے گا ٹھیک ہے گائیز چاکو میں نے اپنا نکال لیا پیچھے سے اب اس کے پیچھے چل کے دیکھتا ہوں اس کو پیلنا آرام سے مارنا کسی کو پتا نہیں چلنے والا ٹھیک ہے بھائی اس کو بھی مار ڈالا ہے ارے بھائی 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 بچا لیا گائیز انکل جی ادھر پیلنے والے تھے ٹھیک ہے گائیز ادھر میرے کو اپنا کرنا دوسری طرف سے مطلب ہمارے گولیوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں جلی سے نکلتے ہیں دوسری طرف ادھر ہمارے جو گینک کے لوگ تھے ان کی طرف ان لوگ نے اٹھیک کر دیا تھا ٹھیک ہے گائیز ہمارے کو چارلز کو ڈھونڈنا پڑے گا ہمارے کو چارلز کو ڈھونڈنا پڑے گا ایک آدمی کو میں نے فیل ڈالا ہے اور جو بھی یہ ہمارے ساتھ پالے ہیں چارلز اور بل کھڑے ہیں نسل کو اسم میں نے فیل ڈھونڈنا پڑے گا کیونکہ ڈالا کیونکہ ڈھونڈنا ٹھیک ہے ڈھونڈنا پڑے ہیں بیٹھے ٹھا ٹھیک ہے ڈھونڈنا پڑے مرمج بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے یہ اپنا مشن بڑی اچھی سے کمپلیٹ کر لیا تو آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں وہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی